بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹ ایر کمیسٹری کے لیکچر کے ساتھ میں آپ کو چپٹر نمبر ایلیون پڑھانے جا رہا ہوں جب کمیسٹری کا فرسٹ ایر ہے یہ جو چپٹر ہے ایلیون ہے اس کا نام تھرمو کمیسٹری ہے تھرمو کمیسٹری ہے تھرمو کمیسٹری کا ہمارے جو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک اس ٹاپک کا نام ہے اینرڈی ان کیمیکل ریاکشن آج کا جو ٹاپک ہے اس کا نام ہے اینرڈی ان کیمیکل ریاکشن اینرڈی ان کیمیکل ریاکشن کیمیکل ریاکشن میں یہ جو اینرڈی ہے اس کو کہتے ہیں یہاں پہ ہم ان کیمیکل ریاکشن کے پوائنٹس کو پڑھنے سے پہلے اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تھرمو کمیسٹری کیا ہے اگر پہلی بات یہ ہے پہلے میں یہ پتہ تو چلے کہ تھرمو کمیسٹری چیز کیا ہے تب ہی ہم آگے اس کو لے جا سکتے ہیں آگے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں آگے اس کی ایکسپلینیشن آ سکتی ہے کہ تھرمو کمیسٹری کیا ہے تھرمو کمیسٹری اصل میں தہرمو کا جو لفظ نکلا ہے یہ ہیٹ سے ہے تھرمو ہیٹ یعنی ایسی کمیسٹری ہے جس میں کیمیکل ریاکشن ہوگا جس میں کیمیکل ریاکشن ہوتا رہتا ہے اور یہ جو کیمیکل ریاکشن ہو رہا ہے اس کیمیکل ریاکشن کے دوران یا تو انرجی ایوالو ہو رہی ہے یا انرجی ایبزارب ہو رہی ہے اب کتنی اماؤنٹ آف انرجی ایوال ہو رہی ہے اور کتنی اماؤنٹ آف انرجی ایبزارب ہو رہی ہے جب ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اتنی اماؤنٹ آف انرجی ایبزارب ہوئی ہے اور اتنی اماؤنٹ آف انرجی ایوال ہوئی ہے اس اماؤنٹ آف انرجی کو ہم جب کلکولیٹ کرتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ جو تو یہ جو اس کا جو برانچ ہے اس برانچ کو پھر تھرمو کمیسٹری کہتے ہیں تھرمو کمیسٹری کیا ہے تھرمو کمیسٹری اصل میں یہ کمیسٹری کیسی برانچ ہے جس کا تعلق ہیٹ چینج جس میں ہم ہیٹ چینج دیورنگ کیمیکل رییکشن پڑھتے ہیں تو ہم اس کو پڑھتے ہیں دی دی برانچ دی برانچ آف برانچ آف کمیسٹری which deals with which deals with heat change heat change during chemical reaction what is thermochemistry the branch of chemistry which deals with heat change during chemical reaction دیکھیں ہمارے پاس اگر اس topics related chapters related بات کرتے ہیں تو عام طور پہ وہ جو heat ہے جو heat ہے heat جو reaction کے دوران heat evolved heat evolved are absorbed absorbed evolved are absorbed heat evolved are absorbed during chemical reaction during chemical reaction is called called heat of reaction heat of reaction اس کو heat of reaction کہتے ہیں کس کو heat of reaction کہتے ہیں ایک reaction ہو رہا ہے اس reaction کے دوران heat نکل گئی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں یہ جو heat نکلی ہے اس heat کو heat of reaction کہتے ہیں کیونکہ یہ heat کہاں سے نکلی ہے reaction کے دوران سے نکلی ہے اسی طرح کوئی ایک chemical reaction ہو رہا ہے اس reaction کے دوران heat absorb ہو رہی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو amount of heat absorb ہوئی ہے اس کو کیا کہتے ہیں heat of reaction کہتے ہیں کیونکہ یہ reaction کے دوران absorb ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ heat of reaction ہمارے پاس two types کا ہو سکتا ہے heat of reaction heat of reaction may be of two types may be may be of two types یہ heat of reaction یہ two types کا ہو سکتا ہے two types کا ہو سکتا ہے اب two types میں ایک میں کیا ہوگا exothermic کہلائے گا exothermic ہو جائے گا exothermic process کہلائے گا exothermic process میں کیا ہوگا heat نکل جائے گی دوسرا endothermic process کہلائے گا endothermic process کہلاتا ہے یہ جو exothermic process ہے اس میں heat heat is evolved heat نکل کے چلی گئی heat is evolved اس کو کہتے ہیں exothermic reaction heat نکل گئی exothermic process اور اس دوران وہ جو container ہے جس میں ہم reaction کر رہے ہیں وہ گرم ہو گیا ہے تو یہ کہلائے گا exothermic دوسرا ہے heat is absorbed heat is absorbed تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں endothermic اس کو پھر endothermic process کا نام دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا ہم آگے جا کے جو reactions پڑھیں گے یہ بھی پھر دو قسم کی reactions ہم پڑھیں گے جس میں ایک قسم کے reaction میں heat evolve ہو رہی ہے دوسرے قسم کے reaction میں heat absorb ہو رہی ہے تو یہ سارے چیز ہم پڑھنے والے یہاں پہ ایک اور term میں آپ کو بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ اصل میں یہ جو heat ہے heat heat کیا چیز ہے heat heat کو ہم پہلے دیکھتے ہیں the transfer of energy کو heat کہتے ہیں what is heat heat is the transfer the transfer of energy of energy from object of higher energy higher energy to object of lower energy lower lower energy is called heat اس کو پھر heat کہتے ہیں جب تک ہم ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا ہے ہم اپنے topic کو سمجھ نہیں پائیں گے اسی طرح اگر ہم سے یہ پوچھ لیا جائے کہ what is calories calories کا پوچھ لیا جائے جاؤل کا پوچھ لیا جائے دیکھیں calories کیا ہے what is calories calories یہ amount of heat unit of heat calories is unit of heat amount of heat اب ہمیں پتہ کیسا چلے گا کتنا amount ہے کتنا amount ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی liquid ہے اور اس کو container میں ہم نے رکھا ہے اور ہم نے temperature note کیا ہے فرض کر لیتے ہیں 25 degree centigrade ہم نے اس کا temperature note کیا ہے 25 degree centigrade ہم نے اس کا temperature note کر لیا ہے temperature کے 25 degree centigrade ڈوٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو گرم کیا جب ہم نے گرم کیا تو یہ temperature increase ہو گیا کہا سے 25 سے 26 میں تو اس نے جو amount of energy absorb کی ہے وہ کتنی ہے وہ کہلاتی ہے calorie one calorie ایک درجہ حرارت ایک degree centigrade کا temperature increase کروانے کے لئے جتنی amount of heat absorb ہو رہی ہے اس amount of heat کو calories کہتے ہیں اگر ہم نے یہاں پہ کتنا اگر ہم نے یہاں پہ جو amount of لے رہے ہیں solute لے رہے ہیں جو solvent لے رہے ہیں وہ one gram لے رہے ہیں اگر ہم نے یہاں پہ جو solvent لیا ہے جو solvent ہم نے یہاں لیا ہے وہ one gram ہے تو پھر اس کو one calories کہتے ہیں اگر یہ solvent جو ہے یہ one gram نہیں ہے بلکہ یہ جو solvent ہے یہ one kilogram ہے یہ جو solvent ہے one kilogram ہے اس کو بھی ہم heat دے رہے ہیں اس کو heat دینے کی وجہ سے temperature 25 degree centigrade سے 26 degree centigrade میں convert ہو رہا ہے تو اس کے heat increase کروانے کے لیے ہم نے اس کو کیا کہنا ہے one kilocal calories اس کو پھر one kilocal calories کہتے ہیں اگر ہمارے پاس solvent جو ہے وہ one kilogram کے برابر ہے اگر solvent one kilogram کے برابر ہے اس کو کہتے ہیں kilocal calories اسی طرح پھر ہم اگر دوسری طرف آتے ہیں the amount of energy جول اگر ہم لیتے ہیں جول یہ بھی کیا ہے یہ بھی unit ہے unit ہے unit of heat ہے unit of heat ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں the amount of energy amount of energy required amount of energy required کچھ energy ہمیں چاہیے کتنی energy ہمیں چاہیے تا کہ ہم ایک object ہے اس object پر ہم ایک newton force لگا رہے ہیں required to move to move object ایک object وہ move کرانا ہے required to move object one meter ایک میٹر ہم نے object کو move کرانا ہے اور اس پر جو force لگا ہے by applying force by applying force one one newton on one gram object پھر اس کو کہتے ہیں یہ ایک جاؤل ہے کلو جاؤل کب کہتے ہے کیلوریز ہو گئی اور یہ پھر کلو 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 ہو جائیں گی کلو کلو ہو جائیں گی یہ جاؤل ہو گیا یہ کلو جاؤل ہو گیا کلو جاؤل میں کیا ہو گا کلو جاؤل بھی unit ہے اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ the amount of energy the amount of energy the amount of energy required to move one kilogram object object کتنا ہے one kilogram object ہے move کتنا کروانا ہے one meter move کرانا ہے one meter اور force کیسے کتنے apply کرنے by applying by applying one newton force newton force is called kiloo jowl تو اس کو پھر ہم kiloo jowl کا نام دیتے ہیں یہ پھر kiloo jowl ہو جائے گا اور یہ ایک kiloo jowl ہزار jowl کے برابر ہے یہ ہمارے پاس جو ساری تفصیل ہے یہ ہے اب ہم اگر energy in chemical reaction کے طرف آتے ہیں تو ہمیں یہ topic بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے the energy the energy required to perform chemical reaction ایک chemical reaction کروانا ہے perform chemical reaction chemical reaction کروانا ہے is called energy in chemical reaction جب بھی ہم کوئی بھی chemical reaction کرواتے ہیں during chemical reaction ہم کوئی chemical reaction کروا رہے ہیں during chemical reaction chemical reaction کروا رہے ہے اس chemical reaction کے دوران bond جو ہے bond breakdown of bond takes place breakdown of bond takes place bond takes place bond to ڈجاتا ہے energy is required energy is required تو bond کو توڑنے کے لئے energy required ہے اب اس energy کو کیا کہتے ہے energy in chemical reaction یا heat of reaction بھی اس کو کہتے ہیں اس کو heat of reaction بھی کہا جاتا ہے after after breakdown after breakdown breakdown of bond bond ڈجاتا breakdown of bond the formation of bond takes place bond bond کا بننا شروع ہو جائے گا formation of bond takes place bond پھر بننا شروع ہو جائے گا جب یہ بننا شروع ہو جائے گا تو پھر energy جو ہے وہ نکل جاتی ہے energy is evolved اب وہ جو energy ہوتی ہے اس کے اندر وہ energy نکل جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہے heat of energy تو یہ جو ہے نا کسی بھی reaction کے اندر heat of energy پائی جاتی ہے اگر ایسا ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے energy required ہے اگر energy نکل رہی ہے اگر energy نکل رہی ہے energy نکل تی کب ہے energy نکل تی کب ہے if break down break down of bond bond کو توڑ نا ہے if breakdown of bond requires more energy more energy bond کو توڑ ہونے کے لئے زیادہ energy چاہیے then formation of bond formation of bond if breakdown of bond require more energy then formation of bond تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ energy ہے وہ absorb ہو جاتی ہے energy is absorbed energy is absorbed تو energy absorbed ہو جاتی ہے energy کی absorb ہونے کی وجہ سے ایسے reaction کو ہم کہتے ہیں یہ endothermic reaction ہے اس کو پھر ہم کہتے ہیں یہ endothermic reaction ہے جو 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 وہ is evolved پھر energy وہاں سے نکل جاتی ہے اس کو ہم exothermic reaction کہتے ہے تو exothermic reaction میں پھر heat نکل جاتی ہے اور endothermic reaction میں heat absorb ہو جاتی ہے اگر exothermic process ہو رہا ہے تو اس کا اگر ہمیں کوئی example چاہیے تو ہم یہ کہتے ہیں دیکھیں exo کا مطلب ہے endo کا مطلب ہے enter ہو جانا تو اس میں ہم کوئی بھی reaction لکھ سکتے ہیں جیسے کہ اگر ہم hydrocarbon کو جلا رہے ہیں hydrocarbon کو ہم جلا رہے ہیں hydrocarbon کو جلانے کی وجہ سے ہمیں water molecule مل رہا ہے اور اس کے ساتھ کچھ energy بھی نکل رہی ہے وہ تقریبا جو energy ہے اسے energy کے sign کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں ہم لکھ دیتے ہیں point kilo جون اتنی energy اس میں سے نکل جاتی ہے تو ایسا reaction جو ہے یہ اگزو thermic reaction کہلائے گا اسی طرح اگر ہم carbon اور oxygen کا اپس میں reaction کرواتے ہیں تو اس reaction کی وجہ سے carbon dioxide gas بنتا ہے جو energy نکل جاتی ہے وہ تقریبا یہاں پہ جو minus sign ہے minus sign ہمیں اس لئے استعمال کرنا پڑتا ہے کہ یہاں سے energy جو ہے evolve ہو رہی ہے نکل رہی ہے اس لئے ہم نے یہاں پہ یہ process لکھنا ہوتا ہے اور یہ بہت سارے ایسے process ہے جو exothermic process میں ہم کیا کرتے ہے ہیر جو نکل رہی ہوتی ہے یہ freezing میں ہو رہا ہوتا ہے condensation میں ہو رہا ہوتا ہے تو exothermic کا process جو ہے exothermic عام طور پہ کہاں ہوتا ہے exothermic exothermic جو ہے یہ عام طور پہ freezing کا جو process ہے اس میں ہوتا ہے اور condensation کے process میں ہوتا ہے condensation کے process میں ہوتا ہے deposition کے process میں ہوتا ہے deposition کے process میں ہوتا ہے exothermic process ہے تو یہ جو چیزیں یہ evolve ہو رہی ہیں کیونکہ ہم ان کو ہی ہم ان کو تھندک پہ پہنچا رہے ہیں ہمارے تھندک کے پہنچانے کے وجہ سے اسی طرح اگر ہم endothermic کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو examples ہیں وہ melting آ جاتا ہے evaporation آ جاتا ہے sublimation آ جاتا ہے تو endothermic میں melting آ جاتا ہے evaporation آ جاتا ہے sublimation آ جاتا ہے یہ سارے اس میں آ جاتے ہیں اور اس کی بھی ہمارے پاس examples موجود ہیں reactions ہمارے پاس موجود ہیں جو ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ endothermic ہو رہا ہے یہاں پہ exothermic ہو رہا ہے یہ ہمیں یہ mount جو ہے جیسا کہ carbon ہے اگر ہم یہاں پہ اگر ہم endothermic کی بات کرتے ہیں endothermic کی بات کرتے ہیں carbon ہے پانی ہے یہ آپس میں reaction کر رہے ہیں تو ان کے اس reaction کی وجہ سے heat کیا ہوتی ہے یہ endo ہے تو heat absorb کر رہا ہے تو یہ جو ہے یہ heat absorb کر رہا ہے اس کے heat absorb کرنے کی وجہ سے یہ heat absorb کرتا ہے kilo jowl اس کا بھی unit آجاتا ہے یہ دونوں اپس میں point four ہے اسی طرح اگر ہم یہاں پہ ammonia کا reaction کرواتے ہیں ammonia کے reaction کے ساتھ کوئی oxygen کا بھی reaction کروا دیتے ہیں ammonia کے reaction اور oxygen کے reaction کی وجہ سے یہ جو بن جاتا ہے اس میں جو amount of heat عام طور پہ یہ جو absorb کر لیتے ہیں وہ 180 ہوتا ہے وہ جو 180 ہوتا ہے kilo jowl تو یہ جو process ہے یہ process پھر کیا کہلاتا ہے یہ کہلاتا ہے یہاں پہ اس نے energy absorb کر لی ہے تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب اس energy کو جو اس نے absorb کیے ہے اس energy کو ایسا equation thermo chemical equation کہلاتا ہے thermo chemical chemical thermo chemical equation thermo chemical equation the equation the equation in which in which heat of reaction is mentioned جب ہم heat of reaction کو mention کرتے ہیں تو اس قسم کے equation کو thermo chemical equation کہتے ہیں یا simple thermo chemical reaction کہتے ہیں یا thermo chemical equation کہلائے گا ایکشن کہلاتا ہے یہ جو یہاں پہ جو bond کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ ہم جو thermo chemistry جو chapter ہے جس میں ہم یہ پڑھتے ہیں chemical reaction میں energy کیا ہے chemical reaction کیا ہے chemical reaction میں سب سے پہلے جو دو substance ہوتے ہیں ان کا bond ٹوٹتا ہے جب ان کا bond ٹوٹتا ہے bond کے ٹوٹنے کے بعد یہ ions میں convert ہوتے ہیں جب ions میں convert ہو جاتے ہیں ions میں convert ہونے کے بعد پھر یہ جب دوبارہ کسی دوسرے کے ساتھ یہ bond بنا لیتے ہیں جب یہ کسی دوسرے کے ساتھ bond بنا لیتے ہیں ان کے bond بنانے کی وجہ سے جو ہے اب یہ جو bond بناتے ہیں اس کو chemical reaction کہتے ہیں bond کو توڑنے کے لیے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اب اگر bond کمزور ہے تو surrounding سے یہ heat کو absorb کر لے گا تو اب اس نے کیا کیا ہے تھوڑی heat اس نے absorb کر لی لیکن heat absorb کی ہے اس لئے اگر کوئی ایسا chemical reaction ہے جس میں heat absorb کر رہا ہے ایسے process کو endothermic process کہتے ہیں ایسے reaction کو endothermic reaction کہتے ہیں جو heat کو absorb کرتا ہے اب یہ heat ہے یہ depend کرتا ہے کہ reaction کے اندر جو bond موجود ہے وہ bond مضبوط bond ہے یا وہ bond weak bond ہے اگر وہ bond مضبوط bond ہے تو زیادہ energy absorb کرے گا جب یہ زیادہ energy absorb کرے گا تو اس کے بنیاد پہ پھر یہ decide ہوگا اگر وہ جو bond ہے وہ weak bond ہے تو وہ weak bond ہے اس weak bond کو توڑنے کے لئے تھوڑی سی energy کی ضرورت ہوتی ہے تو تھوڑی سی energy جب یہ absorb ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے bond ٹوٹ جاتا ہے bond ٹوٹ جاتا ہے تو ایسی energy جو reaction کے دوران absorb ہوئی ہے یا reaction کے دوران evolve ہوئی ہے اس کو heat of reaction بھی کہتے ہیں reaction heat بھی کہتے ہیں اور اس کو thermo chemical equation بھی کہتے ہیں اس کو thermo chemical reaction بھی کہتے ہیں تو heat جو ہے heat تو اس کا مطلب یہ ہوا ہمارے پاس جو process ہوتے ہیں وہ دو قسم کے ہوتے ہیں exothermic ہوتا ہے endothermic بھی ہوتا ہے heat کے جو units ہیں calories ہیں kilo calories ہیں جاول ہیں kilo جاول ہیں یہ سب کے سب ان کے units ہیں اور ہم اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو energy and chemical reaction ہے کسی بھی bond کو توڑنے کے لیے ہمیں energy کی ضرورت ہوتی ہے اگر bond کو توڑنے کے لیے جتنی energy ہوتی ہے اور bond جب بن رہا ہوتا ہے تو energy evolve ہوتی ہے bond کو توڑنے کے لیے بھی energy چاہیے ہوتی ہے لیکن bond کو جب جوڑنے کے لیے energy evolve ہوتی ہے اگر توڑنے کے لیے energy زیادہ چاہیے اور جوڑنے کے لیے energy کم چاہیے تو پھر زیادہ amount of energy absorb ہو جاتی ہے جب زیادہ amount of energy جب absorb ہو جاتی ہے اس کو پھر endothermic reaction کہتے ہیں endothermic reaction اس وقت ہوتا ہے جب bond کو توڑنے کے لیے زیادہ energy required ہوتی ہے تو وہ reaction normal ہو جاتی اگر bond کو توڑنے کی energy اور bond کو جوڑنے کی energy اگر دونوں برابر ہیں تو پھر نہ heat absorb ہوتی ہے نہ heat evolve ہوتی ہے heat absorb اور evolve اس وقت ہوتی ہے جب bond کو ہم توڑنا ہوتا ہے bond کو توڑنے کے لیے زیادہ heat کی ضرورت ہے جب زیادہ heat کی ضرورت ہے لیکن جڑنے کے لیے زیادہ heat evolve نہیں ہو رہی اس لئے ایک دوسرے کو cancel نہیں کرتا ہے neutralize نہیں ہوتے ہیں جب یہ دونوں ایک دوسرے کو neutralize نہیں کر رہے ہوتے ہیں neutralize نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو ایسے کیس میں پھر یہ endothermik ہو جائے گا لیکن اگر bond کو توڑنے کے لیے تھوڑی energy چاہیے اور bond کو جوڑنے کے لیے زیادہ energy چاہیے تو پھر یہ کیا کرتے ہیں bond کو جوڑنے کے بعد یہ accordingly energy کو manage کر لیتے ہیں اسی طرح اگر ہم یہ ایک reaction دیکھتے ہیں یہ methane ہے methane میں ہم oxygen کا reaction کروا رہے ہیں اس reaction کے کرنے کی وجہ سے یہ combustion reaction ہے تو اس reaction کے دوران heat نکل جاتی ہے evolve ہو جاتی energy جو ہے یہ evolve ہوئی ہے تو نکل گئی ہے تو exothermic reaction میں ہمیں جو minus کا sign لکھتے ہیں اور ہم اگر کوئی ایسا reaction ہے جس میں ہم نے energy دینی پڑتی ہے تو پھر اس میں ہم plus کا sign لکھتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے جو energy ہے اس evolve نہیں ہو رہی ہے یہ ہمیں اس کے بارے میں یہ تفصیل میں نے آپ کو بتانا تھا جو کہ بتا دیا ہے اللہ حافظ